پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے بڑی خبر بھارت نے وزیر خارجہ جائے شنکر کو شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور بھارتی وزیر خارجہ جائے شنکر پندرہ کتوبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے بھارتی وزیر خارجہ کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا نو سال میں بھارت کی کسی بھی عالی شخصیت کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا گوزشتہ سال بلاول برٹو زرداری نے بطور وزیر خارجہ بھارت میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کی تھی پہلے اگر ہم بات کریں تو دوہزار پندرہ میں شسمہ سے راج ہوتی وہ پاکستان کی وزیر پر آئیں تو بڑے لمبے عرصے کے بعد جو ہے کوئی انڈیا منسٹر پاکستان آیا جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی فائنلی احساس ہو گیا ہے میں بڑا خوش ہوں اس بات پہ کہ اب جو ہے نا ہم نے کرنا ہے کاروبار ہم نے دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے ہم نے جو ہے وہ کسی چیز کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہا ہم یہاں پہ چوبیس کروڑ کی عوام ہیں جو کہ عزتدار طریقے سے روٹی کھانا چاہتے ہیں ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں پنپنا چاہتے ہیں ہم کوئی قلعہ ولا نہیں ہے کسی چیز کا ہمارے پروکیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ٹریڈ بھی ہونی چاہیے لیکن وہ پوزیٹیو ویب ہونی چاہیے اگر فار ایکزیمپل ان کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پاکستان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہونا چاہیے یہ توقع کرنا کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی خاص تبدیلی آئے گی یا بھارت کی پولیسی جو ہے پاکستان کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے اس پہ نظر سانی کیا جائے گا یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہے نمشکار جائے ہند بند ماترم دوستو راج ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی بھی پاکستان سے بھارت کو لے کر بہت بڑی خبر آئی ہے جی ہاں دوستو ویشتو منچ کی بیٹکو میں جمعو کشمیر ایچھے تیندو ستر کو لے کر بھارت اور موڈی کے خلاب جہر اگلنے بارہ پاکستان بھارت کا گنگان کرنے لگا ہے خبر ہے کہ بھارتی ودیش منتری ایش جائے سنکر اسی مہینے اکٹوبر میں پاکستان میں آئی جیت سنگھائی سنگھتن ایسیو کی بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے پاکستان جانے والے ہیں اور اس کی آج بھارتی ودیش منترالے کے پربکتہ رردھی جائے سوال نے گھوشنا بھی کر دی ہے دوستو جیسے ہی پاکستان کو اس کی خبر ملی پاک حکومت اور پاک میڈیا خوسی کی مارے اچھلنے لگی ہے پاک میڈیا کا کہنا ہے کہ موڈی نے پاکی کالی کرتوتوں کو ماف کر دیا ہے اب بھارت پاکستان اپنے بگڑے رشتے اور بند بیعپار کو صدار سکتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ستروں کا کہنا ہے کہ جب تک جہادی پاکستان آتنگی فیکٹری چلانا بند نہیں کر دیتا جمہو قسمی کا راغ علاپنا نہیں چھوڑ دیتا تب تک بھارت پاکستان کو ماف نہیں کرے گا پاکستان کے گال لال کرتا رہے گا تو دوستو آئے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کا کیا کہنا ہے سر کہیے گا اس دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور خطے پر اس کے کیا اثرات ہوں دیکھیں اس کے جو تین اہم پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شنگائی کوپریشن اورگنزیشن ہے یہ عالمی سطح پہ بھی ایک اُبھرتا ہوا ایک بہت اہم ایشیای فورم ہے جس میں ایشیا کے تمام اہم ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں یہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ اس سوچ کا اور اس خواہش اور ارادے کا علمبردار ادارہ ہے کہ جو ایشیا کے سلامتی کے معیشت کے اور دہشتگردی کے سیپریٹیزم کے اور خودمختاری کے حوالے سے چیلنجز ہیں ان کا ایشیای ممالک کو مل کر حل تلاش کرنا چاہیے اور غیر ایشیای ممالک کی مدافلت سے بتدریج احتراز کرنا چاہیے تو بنیادی طور پہ جو بھارتی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت بھی اس فورم کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس میں جو بھی رائے سازی ہوتی ہے جو خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے اور آگے کی جو سوچ اور لاحے عمل مرتب کیا جائے گا اسلام آباد میں اس میں بھارت بھی شریک ہونا چاہتا ہے البتہ یہ توقع کرنا کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی خاص تبدیلی آئے گی یا بھارت کی پالسی جو ہے پاکستان کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے اس پہ نظر سانی کیا جائے گا یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہے بھارتی خارجہ پالسی میں یہ ایک بڑی تبدیلی ہے کیا اس کی وجہ آپ کو لگتی ہے کہ گزشتہ انتخابات میں بی جے پی کی جو مقبولیت تھی اس میں کمی ہوئی تھی یا علاقہ اس سیاست میں کئی محاذوں پر بھارت کی پسپائی ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان کا سیو میں شرکت کے لیے دورہ ہے یہ ان کی پالسی میں تبدیلی کا غماز نہیں ہے بلکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسیو کے بڑھتی ہوئی اہمیت اور اس فورم کا جو دنیا میں اثر الرسوخ ہے اور ایشیا کی جو سیاست اور تصویراتی مستقبل ہے اس سے بھارت اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا چاہتا اور اتنے بڑے فورم جو کہ پاکستان میں منقض کیا جا رہا ہے سربرا کے لیول پہ اس میں پارٹسپیٹ کرنا وہ خود اپنے مفاد میں سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی جو سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے اس پہ وہ نظر سانی کے لیے تیار ہے ویسے بھی جو ایسیو کا فورم ہے اس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ ایشیا کے کومن مفادات ہیں جس میں دشتگردی ہے جس میں سیپریٹیزم ہے جس میں بیرونی مداخلت ہے یہ تمام معاملات ہیں منشیات کی جو فروخت اور ترسیل ہے یہ تمام معاملات جو ہیں جو کومن خدشات ہیں سلامتی کے ایشیای ممالک کو ان پہ بحث ہوگی لہے عمل مرتب کیا جائے گا اور میں آپ کے توسط سے ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گا کہ جس طرح بھی عبداللہ گل صاحب نے بھی کہا جو پہلے ملٹری ایکسسائزز ہوئی ہیں جس کا پاکستان بھی حصہ رہا ہے اسیو کے فورم سے اس میں بسا اوقات بھارت کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے چین میں اور انہیں روس میں بھی خدشات اور سوالات جنم لے رہے ہیں کیونکہ امریکہ کے بھارت آپ جانتے ہیں بہت قریب ہو چکا ہے اور ایشیا کے اندر چین کے مفادات کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے اپنے آپ کو فرس لائن آف ڈیفنس کے طور پر امریکہ کے سامنے پیش کر رہا ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وزٹ کو جو جے شنکر صاحب کا اور دوسرا یہ سیو سامیٹ کی کتنا پاکستان کے لیے چیلنجنگ ہوگا جو ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے ابھی اس کو ہوسٹ کرنا میں بہت خوش ہوں میں بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں دیکھئے اس کے انشاءاللہ بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور اگر خدا نہ خاصتہ نہ بھی ہو سکیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے حصے کی شمعے جلاتے چلے جانا ہے آپ دنیا کے کسی بھی جو ہے نا اس کے شماریے دیکھ لیں چاہے بلومبرگ کے چاہے کسی اور مالیاتی ادارے کے دو ہزار پچاس میں چائنہ اور انڈیا دونوں کی معیشت امریکہ کو انڈیویجولی کروس کر چکی ہوگی اب جو دور ہے نا وہ خطوں کا دور ہے وہ ممالک کا دور نہیں ہے اب جو ہے نا ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان ایک سٹیبل ملک ہو ایک اچھا کاروباری ملک ہو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ترقی کریں ہمارے آپس میں اچھے تعلقات ہوں اب جو ہے نا اور دیکھئے آئی ایم ایف نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے کہ شاید اگر ہم اپنی سمت ٹھیک کر لیں تو یہ ہمارا آخری پروگرام ہو سکتا ہے یا نہ بھی ہو اگین ہمیں ایک اور بھی کرنا پڑ جائیں اس کے بعد بھی ایک اور کرنا پڑ جائیں اپنی سمت درست کرنی بڑی ضروری ہے اور سمت کیسے درست ہوگی کہ ہم نے ستتر سال میں جو کیا ہے اب سب کو احساس ہے ہمارے مجھے تو بہت امید ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی فائنلی احساس ہو گیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی فائنلی احساس ہو گیا ہے بڑا خوش ہوں اس بات پہ کہ اب جو ہے نا ہم نے کرنا ہے کاروبار ہم نے دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے ہم نے جو ہے وہ کسی چیز کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہم یہاں پہ چوبیس کروڑ کی عوام ہیں جو کہ عزتدار طریقے سے روٹی کھانا چاہتے ہیں ہم دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں پنپنا چاہتے ہیں ہم کوئی کلا ولا نہیں ہے کسی چیز کا ہم یہاں پر اب جو ہے نا اپنا ایک بہتر طرح طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے دوروں سے پاکستان وہاں جائے وہ یہاں آئیں آپس میں اچھے تعلقات ہوں اور ٹریڈ ہو سب سے بنیادی چیز اتنی بڑی کانفرنس ہے چلیں آپ مہوری صاحب نہیں آتے اس کے بعد کم از کم فارم میسٹر تو آئیں اس کے بعد یہ فیصلہ 11 تھار پر کیا انہوں نے کہ یہ 11 تھار تو انہوں نے بھی کچھ تین باقی ہیں لیکن بڑا لیڈ فیصلہ کیا اور بیجب کے خبریں یہی آری تھیں کہ وہ ہین پاکستان نہیں آئیں گے اب ان کا آنا اب دیکھتے ہیں کہ سائی لائن پر پاکستانیوں سے ان کی ملاقات اس سے اٹھ کے بالیٹر لیول پر ہوتی ہے نہیں ہوتی لیکن اس کانٹیکٹ تو اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ جس طرح کا یہ بڑا فورم ہے میرا خیال ہے آندہ آنے والے دنوں میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید امریکہ اور چانہ کا دباؤ اگر رہتا بھی ہے تو اس اسیوں کے پلیٹ فارم کے علاوہ بھی شاید بھی ہمارے تعلقات پر کوئی بہتری آ سکے اور کوئی ملاقاتوں پر سلسلہ شروع ہو سکے آگے کے لیے انڈیا کے فارم منسٹر ڈاکٹر ایزی شنکر بڑے لمبے عرصے کے بعد پاکستان کی وزٹ پر آ رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑے لمبے عرصے سے کشیدگی چل رہی ہے کشمیر کے مسئلے کو لے کر لیکن جب پاکستان نے ایسیو سبمنٹ پتا چلا کہ پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے انڈیا نے بولا کہ اپنا کوئی منسٹر ہم پاکستان میں نہیں بھیجیں گے لیکن اب یہ خبر کنفرم ہو گئے کہ انڈیا کے فارم منسٹر ڈاکٹر ایزی شنکر پاکستان آ رہے ہیں پندرہ اور سولہ اکتوبر کو کیا کہنا چاہیں گے سر کتنی بڑی خبر ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں کتنی بہتری آئے گی افکورس اسیدہ ہیوج نیوز پر اس اور یہ پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے بہت اچھے قدمات لیے جا رہے ہیں اور ان دونوں کی جو شروع سے آج تک جو کلیشز چل رہے ہیں ان کو ریزولف کرنے کے لیے ایک بہت اچھی مثال بھی یہ قائم کی گئی ہے تو میرے نزدیک یہ اگر میرے پوائنٹ آف یو سے یہ دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بہت اچھا اور بہت اچھا مظاہرہ کیا ہے ان کی یہ افکورس پاکستان کے ساتھ بہت پرانے کلیشز چل رہے ہیں تو اگر اس کرنٹ سیچویشن کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے تاکہ وہ یہ ٹو نیشن کیوری کو ایک مضبوط شکل دی جائے یہ ایک بہت پوزیٹیف سائن ہے میرے خیال سے یہ بہت پوزیٹیف سائن ہے اس لیے کہ کئی دنوں سے کئی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہندوستان پاکستان ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں اور اب جو ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ بھی جو ہے بھارت کی طرف سے کر دی گئی ہے کہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں ڈاکٹر جے شنکر اور ورنہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایک عجیب سی طرح کی کولڈ وارڈ چل رہی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دونوں کنٹریز کے بیچ میں جو بھی ڈیفرنسز ہیں اس کو بیٹھ کر بات کی جائے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو ختم کرنے کی کم سے کم کوشش کی جائے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ پاک کے ساتھ پاک میڈیا کس طرح سے پی ایم موڈی کے ببر سے جائے شنکر کی پاک کیاترہ کو لے کر خوس ہے من میں دوستی کو لے کر مصری گھوڑ رہی ہے تو دوستو آپ کا اس پوری خبر پر کیا کہنا ہے ہمیں کمینڈ باکس میں جرور بتائیں خبر اچھے لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ایسی تمام خبروں سے جوڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راج ہندوستان